اسلام علیکم میں ہوں شایسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی طرف ہمارے بیورچی پنجاب سینر صحافی کالب نگار میاں میرہ حمد مستانہ سہروردی کی ریپورٹ کے مطابق اسم لگنون میڈل ایسٹ کے سادر اور حلکہ چشتیاں ڈانوالا کے سادہ بہار ایم این اے چودے سانوہ اکباد جانے سادر پیٹرولی ویسوسیشن ڈانوالا حاجی عثمان سادی کے ہمراہ چودے محمد اسکر گروہ چودے زفکار گروہ کے نئے پیٹرول پم حسنین پیٹرولیم حرنباد روڈ ڈانوالا کے فتتہ اپنے دستے مبارک سے فیتہ کارٹ کر دیا ان کے ہمراہ چودے حبیب چیمہ میاں دلشاد ارائیں سردار حاجی محمد اجمل تتلا حاجی محمد اسطم گلاب کا قومی کا بڑی کو سردار انبشر اقبال گروہ چودے ارفان باجر ڈانوالا پیس طب کے چیئرمن میاں میر احمد مستانہ سوہر وردی چودری فیاض گھومر نمبردار سمیت علاقہ بھر کی اہم شخصیات نے شرکت کی افتہ کے بعد چودے زفکار گروہ کی جانب سے محمانوں کے عزاز میں پرتکل و فزہرانہ دیا گیا حق نواز بیورو چیف مان سرہ شنکیاری ڈی پیو مان سرہ شفیلہ گنڈا پور کا اتوار کے روز تھانہ لسہ نواب اور تھانہ پھرڑا کا سرپرائز زر تھانوں کے حدود سے جرائن کے خاتمے خصوصاً منشیات فروشی کا قیلہ کبھا کرنے کے لئے ڈی ایس پی سرکل پھرڑا اور ایسے چوز کو سختی سے ہدایات جاری ڈی پیو مان سرہنے تھانے کا ریکارڈ چیک کر مہرد سراف کو تھانے آنے والے سائلین کے ساتھ اچھے اخلاق و رویہ سے پیش آنے کی ہدایت کی انہوں نے ہدایت یہ کہ قانون کے تقاظے پورے کرتے ہیں ان کی شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنائیں انہوں نے دونوں تھانوں کے ایسے چوز کو چوری رہزن اور دیگر وارداتوں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لئے جامعہ اکمت امدی بنا کر کاربائی کرنے کا بھی حکم دیا انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے ساتھ مضبوط اور اچھے روابط ہی علاقے میں امن کے زامن ہوتے ہیں کمیونٹی پولسنگ پر عمل درامت کو یقینی بنائیں اتنے تھانوں کی حدود میں پیدل گشت موبائل گشت اور رائیڈرز گشت کے نظام کو محصر بنائیں تاکہ علاقے سے ہر قسم کے جرائے پہ خاتمہ کیا جا سکے مان سیر برہمیسٹ ریپورٹر محمد سلیمان خان ایس ایس پی کے بیٹر ڈاکٹر منیف خان کی دعوتیں ولیمہ پر خطیب ہزارہ علامہ پیر سید عظم سنشاہ ترمزی مرکزی جنرل سیکریٹر مشاہد اتحاد کانسل پاکستان اور سابقہ سینیٹر وفاقی وزیراعظم خان سواتی پیروف توری شریف پیر سید شاہ احمد کمال کازمی اور ساوک امیدوائر برائیس بائی سمبلی پی کے چالی سید آفتاب شاہ سید مہتاب شاہ سابقہ ایم این اے محمد سجاد ایوان اور سید زبیر شاہ ڈی پی امان سہرہ شفیلہ گنڈا پور ڈی آئی جی عبدالگفور آفریدی سید نویر شاہ ملک شکیل احمد ایوان ملک لیاقت احمد ایوان اور دیگر نے شرکت کی آخر میں میڈیا سے گفتو کرتے ہیں علامہ پیر سید عظم سین شاہ ترمزی نے کہا ہے کہ بہترین مہمان نوازی کرنے پر ایس اس پی سلمان خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس میرے بھائی کو سلامت رکھے بیٹے کی خوشیہ نصیب فرمائے ایس اس پی سلمان خان انتہائی محبت کرنے والا انسان ہے آل نبی اولاد علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے ان کے بیٹے ڈاکٹر منیب احمد بھی انتہائی قابل قدر مقرس خدمت گزار شخص ہیں اللہ پاک عجر عظیم اطاف فرمائے ان محبتوں کو تاہیات چاری رکھے میری زندی کا مقصد بھی یہ ہے کہ محبت کو عام کیا جائے نفرتوں کو مٹایا جائے انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے امت مسلمہ کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جائے اتحاد امت کا پیغام دیا جائے بین المذاہب ہم آنگی کو فروغ دیا جائے اس وقت یہ دور کی اہم ضرورت ہے خابر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے ہماری ڈسٹرک ریپورٹر زیکم عباس کی ریپورٹ کے مطابق گندم کی کاشکار توجہ فرمائیں گندم کے موسم کے ساتھ ایچ بیل برانچز مکمل طور پر کام کر رہی ہیں اور آپ کی گندم کے بیلوں کی فوری پروسیسنگ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے پرعظم ہیں ہم آپ کی فصل کو سہارہ دینے کے لئے بروقت ادائی کی احمد کو سمجھتے ہیں فورٹ سینٹرز پاسکو کے حق میں سی ٹی آر بینکر چک جاری کرنے میں مدد کے لئے براہ کرم اپنی قریبی ایچ بیل برانچ پر جائیں ہماری سر شار ٹیم آپ کے لئے ہموار عمل کو یقینی بنانے کے لئے حاضر ہے کٹائی کے اس موسم میں اپنے تمام بینکنگ ضروریات کے لئے اچ بیل سے رابطے میں رہیں آپ کی خدمت کے لئے نواب عصد اللہ خان برانچ آپریشن مینجر حبیب بینک ارڈہ کریاں والا 0346 553161 خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سرگودہ سے ریپورٹ کرے ہیں ہماری بیرو چیف حسین قریشی سرگودہ محکمہ وائر لائف کی کاروائیوں اور جانور چھین لینے کی خلاف ریچ اور بندر مالکان نے اپنے بچوں اور خواتین کے ساتھ احتجاج کیا اور پنجاب حکومت سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے تحصیل ساہیوال اور گردن نواہ میں ریچ اور بندر کا تماشا دکھا کر روٹی کا بندوبست کرنے والے درجوں اور ریچ اور بندر مالکان نے محکمہ جنگلی حیوانات کے خلاف بچوں اور خواتین کے ہمراہ شدیت احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ نسل در نسل ریچ اور بندر کا تماشا دکھا کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے شلے آ رہے ہیں محکمہ وائل لائف کے ذمہ داران تحفظ جنگلی حیات کی آرمین سلاکھوں مالک کے جانور زبردستی اپنے تحویل میں لے لیتے ہیں محکمہ کی ان کاروائی اور مقدمات کے اندراج کی بدولت ان کی روزی روٹی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں ان کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ چکی ہے مظاہرین تو کہنا ہے کہ ان کاروائیوں کو بند کیا جائے تحویل میں لے گئے جانور واپس کیا جائیں یاد رہے کے تحصیل ساہی وال سمیہ زلہ بھر زلہ کو مالیت کے ریچ وائل لائف کے اہلکاروں نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں جانور واپس کی بھی بارد اپنی بڑی اپنی بڑی اپنی بڑی اپنی纳 Jen بہیدی عف bajo 20% mi Ikہ چ promised نہیں ٹ٤ٓ اپتہ ڤ٥ جس ملتی تشکم کنت کی ا happens جس ملتی تشکم کنت کی اکتہ ڤٰ اپتہ ڤ٥ جس ملتی تشکم کنت کی اپتہ کنت کی اپتہ جولی اور کوزمتک سپڈ 10% آپ کے لئے جیس ٹوک کبورت